چھے سال کے بعد ریجیکٹ ہونے کے بعد ساتمی بار پھر وہاں پر میں نے کام بیجا اور ساتمی بار جو کام وہاں پر سیلیکٹ ہوگا اس میں جینڈ کے کا واحد اکرم خان نام آپ کو دیکھے گا میں تو یہ کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ جتنا لوگ مجھے ریاسی سے باہر جانتے ہیں اتنا میرے ریاسی والے نہیں جانتے ہیں تو شہر تک میری گلتی ہے کہ میرا کام وہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو آج مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مادیم سے یہ میرا جو پینٹنگز آپ وہاں ان کو دکھاؤ گے میرا انٹرویو دکھاؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ضرور جانے گے نمشکار سواگت ہے آپ کا ریاسی اپڈیٹس پر آپ کے ساتھ میں ہوں پوزا ورما اور آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ریاسی کے کلاکار میں ہماری ریاسی کے ہی کیسے آرٹیسٹ جو ویسے تو کسی انٹروڈکشن کے مہتاز نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کی جانکاری کے لیے ہم آپ ان کا نام بتا دیتے ہیں ان کا نام ہے آرٹیسٹ اکرم خان جی اکرم جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریاسی اپڈیٹس پر دھنے بات سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت اوباری ہوں کہ آج ریاسی اپڈیٹ کی ٹیم جو ہے میرے سٹوڈیو میں پہنچی ہے تو میرا کام لوگوں تک پہنچے گا ان کے مادیم سے میں آپ کا بہت بہت اوباری ہوں تو سر شروعات کرتے ہیں جیسے آپ آرٹیسٹ ہیں تو اپنے کام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے جی میرا کام جو تھا یہ تو میں ایک بڑی بیگننگ سے کرتا رہا ہوں سکول ٹائن سے سکول ٹائن میں میرے گروہ تھے شریع اشیدازی چینچل جو کہ کلاس سے نکال کے مجھے اس سائیڈ لاتے تھے تب ہمارا ایک آرٹ پینٹنگ کا ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا اور اس میں تو زیادہ نہیں سکھایا جاتا تھا بس یہی سٹل لائف کے بارے میں تھوڑا سا ہوا کرتا تھا تو کافی مزہ آتا تھا کام کرنے میں تو پھر آہستہ آہستہ چلتے 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 ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ اپنا سب کچھ اسی میں لگ گیا اور پڑھتے پڑھتے جب ہوتا تھا جب انٹرسٹ پڑ گیا تو گھر والے کرتے تھے کہ آپ پڑھو لیکن ہم کلر لے کے تو شپ کے بھی ڈرائنگ کرنا شروع کر دیتے کبھی کبھی گھر والے کلر اٹھا کے پھینک بھی دیتے تھے پھر ڈونڈ کے پھر کام کرنا کیونکہ رجحان بن گیا تھا کلہ کے ساتھ پینٹنگ کے ساتھ کام کرنے کا تو پھر ایسے ہی آشتہ آشتہ سا جب بڑے ہوگے تو کسی نے گائیڈ کیا کہ یار اس کی پینٹنگ کی ایکزیبیشن بھی جبکہ ہمارا میں ایک ریاسی کو ایک گاؤں ہی کہوں گا اس وقت تو اور زیادہ گاؤں تھا پتہ ہی نہیں تھا یہ تھا کہ یہ پینٹنگ بنانی ہے ڈرائنگ کرنی ہے بس اتنا تک لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی بڑی بڑی ایکزیبیشن ہوتی ہیں سیونٹی نائن میں میں نے سٹیٹ لیول ایکزیبیشن جو جینڈ کے اکیڈمی آف آٹ کلچر کرواتی ہے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں اس کے تو کمپیٹیشن بھی ہوا کرتے ہیں تو پھر میرا اور زیادہ انٹرسٹ بڑھ گیا تو اسی طرح پھر میں اس کے بعد میں نے آئی ٹی آئی جائن کیا آئی ٹی آئی میں میرے گروہ تھے شری ساگر شرما جی جن کی لینڈسکیپ کا مقابلہ نہیں تھا بہت پیاری لینڈسکیپ کیا کرتے تھے اس کے بعد میں نے آئی ٹی آئی جب کمپلیٹ کیا تو میں نے پراشین کلا کے اندر جائن کر دیا چندی گھر تو چندی گھر سے میں نے ڈگری حاصل کری پینٹنگ میں ہی سپیچلی تو پھر اسی دوران میں پرٹیسپیٹ کرتا گیا کرتا گیا ابھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سٹیٹ خالی نہیں ہے جہاں پر میں نے پرٹیسپیٹ نہیں کیا اسی کے ساتھ ساتھ پھر مجھے جاب مل گیا میں ایڈیوکیشن میں آ گیا ایز ٹیچر میں نے کام کیا اب میں لیکچر ہوں یہاں ڈائیٹ میں لگا ہوا ہوں تو اس کے ساتھ مجھے کام کرنے کا ایک کافی موقع مل گیا اور کافی کام کیا میں نے تو ہر جگہ میں نے پرٹیسپیٹ بھی کیا ہے بہت سے آوارڈ بھی حاصل کیے ہیں ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ مجھے ایک آسائنمنٹ ملی تھی ڈریکٹر میڈم تھے زہیدہ خان جی ان کے ٹائم وہ کہنے لگے کہ ایک پہلی بار ٹیبلیو بنانا ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پورے کام کو ریفلیکٹ کرنا ہے اس ٹیبلیو میں اور وہ ٹیبلیو ٹونٹی سکس جنوری پر جو ہمارے سٹیڈیوم کی جو گراؤنڈ ہے وہاں چلے گا وہ تو وہ میں لگاتار آٹھ سال میں نے بنایا اور آٹھ سال میں ہر ڈپارٹمنٹ کے ٹیبلیو بنتے تھے اور اس آٹھ سال میں شے بار میں نے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بیسٹ ٹیبلیو دیا ہوا ہے بیسٹ ٹیبلیو آوارڈ حاصل کیا ہوا ہے تو بڑا مزہ آتا تھا کام کرنے کا کیونکہ ہمارا ایک پیشن بن گیا ہے کہ ہم ہم نے کلا کے ساتھ اپنی امانداری سے کام کیا ہے اور خاص کر یہ جو ابھی ٹائم ہمارا بیٹھا جب یہ لاگ ڈون کا ٹائم لاگ ڈون کے ٹائم میں تو مجھے بہت زیادہ محقہ مل گیا کام کرنے کا میں نے لاگ ڈون پر ایک پینٹنگ بنائی ہے بہت اچھی پینٹنگ بنائی ہے میں نے کرونا پر پینٹنگ بنائی ہے اس دوران میرے کافی جو کام جو ہے وہ میں نے کیا ہے باقی اب میں بتاؤں آپ کو کہ میرا جو کام کا سبجیکٹ ہے میں ایک گاؤں میں رہتے ہوئے میرے اندر ایک بھاونا ہے میرے آس پروز کے کلچر کی میری ہر پینٹنگ میں آپ کو جو ابجیکٹ ملیں گے جو ایلیمنٹ ملیں گے وہ ہیں رورل یعنی کہ ہمارے گاؤں میں جیسے چھوٹے چھوٹے جو بھی پارٹ ہیں جو ہاؤس ہولڈ ہیں وہ ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ کو ابسٹیکٹ فارم میں میری پینٹنگ میں دیکھیں اور اسی کے ساتھ ہیومن بینگ کو میں اس میں پینٹنگ میں لاتا ہوں وہ اس لیے لاتا ہوں کہ میں سیمی ابسٹیکٹ پینٹنگ کرتا ہوں نہ کہ کیونکہ کیونکہ یہ جو وہ اس نے اپنے ڈنگ سے دیا ہے لیکن اس میں اس کو کچھ اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے تو یہ ہے ابسٹیکٹ فارم اب آج کے بچے جو کام کرتے ہیں اور کام کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر ہمارے مشکل تو رہتی ہے یہ کام ایسا ہے کہ جب ہم پینٹنگ کرنے ہمارے پاس بچے آتے ہیں سیکھتے ہیں وہ پینٹنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں ہی آرٹسٹ بن جاؤں تو یہ ایک پریاس ہے میں ابھی نہیں بنا آرٹسٹ میرے ابھی 60 year age ہونے والی ہے میں اپنے آپ کو ابھی تک آرٹسٹ نہیں سمجھتا ہوں آتم نربر ہونا آتم نربر میری آرٹ کلا کی جو بھاشا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری پینٹنگ میں ایک الگ سے identification ہو میری پینٹنگ کوئی بھی میں نہیں ہوں وہاں پر کوئی بھی دیکھے وہ یہ کہے کہ یہ پینٹنگ جو ہے یہ اکرم خان کی پینٹنگ تو وہ آتم نربر ہونا بہت ہی کٹھن ہے وہ ایک رات میں نہیں ہو سکتا بچے کرتے ہیں غلط ہو گیا کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا بھاگ جاؤ میں نے بھی بہت بار کیا ہے میں بھی کرتا تھا میرے سے بھی غلط ہوتا تھا ابھی بھی کبھی ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ ابھی بھی دس پینٹنگ مناؤں ہو سکتا ہے اس میں تین اتنی بیسٹ نکلیں کہ کہنے کی بات نہیں اور وہ باقی والی نہیں بھی نکل سکتی ہیں اس پر اور کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک پریاس ہے پریاس جو ہے یہ لاس سانس تک چلتا رہتا ہے جو پریاس میں جھٹا رہے گا کوئی شک نہیں میں اپنے بچوں کو جو اس کو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو اور جو بھی میرے ساتھی ہیں جو ریاسی کے ہیں یا باہر کے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس چیز سے جھڑے ہوئے ہو تو اس کو پکڑ کے رکھو اس کو کرو وہ دن دور نہیں کہ آپ کو نام بھی ملے گا آپ کو فیم بھی ملے گا اور اس کے ساتھ دام بھی ملے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ نہیں ہے ہاں پیسہ پہلے لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ شوق جو ہے یہ مہنگا شوق ہے سیدھی سی بات ہے کلر بہت کاسٹلی ہیں کینویس کاسٹلی ہیں برش کاسٹلی ہیں اور ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے آپ نے جو بھی لانا ہے سیٹی سے ہی لانا پڑے گا اور یہ شوق جو ہے یہ آگے کا ہے اگر آپ کوئی چیز بناتے ہو اس کو کہیں ایکزیبیشن میں پریزنٹ کرو لوگ دیکھیں اور آپ کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی آپ کا جو ہیلڈی کرٹیسیزم ہوگا اس میں ہمیشہ انسان آگے جاتا ہے اگر کوئی میری پینٹنگ کو یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ تھوڑا سا آپ نے یہ کیوں کر دیا یہ کرنا چاہیے تھا تو مجھے ایک نیا ایڈیا میری نیکسٹ پینٹنگ جو ہوگی اور اس سے بھی بیسٹ آئے گی سامنے تو جو بھی کلاکار ہے وہ اپنے سے بیسٹ کرنا چاہتا ہے بیسٹ دینا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کو سراہیں اچھا کام کریں تو سر جیسے ہم دیکھنے آپ نے بہت خوبصورت پینٹنگ پینٹنگ پھنائی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تیچر بھی ہے کیسے منز کرتے ہیں آپ اپنے پروفیشن کو وپنے اس میں چکے جو یہ پینٹنگ ہے یہ تو ہے اب مجھے کوئی کہیں گے کہ اب یہ کام کر دو تو میری کھال میں شاہد نہیں ہوگا یہ ہم مود کی بات میں یہاں پر میرا یہ بیٹ لگا ہے میرے سٹوڈیو میں میں گھر سے بلکل ایک سائیڈ میں بلکل شانتی میں اپنا کام کرتا ہوں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں سوے سوے اگر رات کے دو بجی رہے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سپنا آ جاتا ہے اور وہ سپنا صبح تک مجھے یاد نہیں رہے گا میں اسی وقت اس کو فٹا فٹ اپنی کہنے اس پر لانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ساری کی ساری ہے مور کی بات تو دن کو ہو سکتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرا پیشا ایک لیکچر ہے لیکن اس کے بعد میں جب آتا ہوں تو جب کلا کے ساتھ آدمی جڑ جاتا ہے جب پینٹنگ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اس کو کھانا پینا تو بھولی جاتا ہے تو وہ اپنے کام میں مست ہو جاتا ہے تو کافی رات بھر ہم کام کرتے ہیں کبھی ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا اتنی میری بیٹھک ہے لیکن اٹھارہ گھنٹے میں میری بیٹھک رہی ہے اٹھارہ گھنٹے میں ایک ساتھ بیٹھ کے میں نے کام کیا ہے ابھی ایج کی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اتنا وہ بیٹھ کے نہیں بیٹھتا ہوں نیچے بیٹھتا ہوں اس کے بعد چیر پہ بیٹھ کے کام کرتا ہوں پھر من کرے تو کھڑے ہو کے کام کر لیتا ہوں تو سلسلہ چل رہا ہے کام کر رہے ہیں تو منیج منیج ہر چیز کو منیج ہوتی نہیں ہے منیج کرنا پڑتا ہے بہت اچھا آنسر دی آپ نے کیونکہ آپ کے اس آنسر سے ہمارے یونگسٹرز ہیں وہ بھی کافی انسپائر ہوگے تو سر جیسا بھی آپ نے کہا کہ آپ خود کو ابھی تک آرٹیسٹ نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے بانگر آپ کا کام بول رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بہتا ہے کہ شروعات کیسے رہی مطلب سٹرگل تو بہت فیس کیا ہوگا آپ نے تو سر اپنی سٹرگل کے بارے میں دوڑا سا بتائیے سٹرگل دیکھئے کہ دیکھو جب میں بیگنگ میں جب میں نے پینٹنگ کرنا سٹارٹ کری تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ باہر بھی ایگزیویشنز لگتی ہیں تو میں ایک ادھارن آپ کو دوں کہ میں نے چھے بار کلکتہ میں اپنی پینٹنگ بیجی اور چھے بار ہی ریجیکٹ ہوگی اور تب یہ تب کی بات میں کر رہا ہوں جب کہ یہاں پر پینٹنگ بنانا اور پینٹنگ بنانے کے بعد اس کو پیک کرنا گتے کی پیٹی میں اور اس کو پورا کور کر کے کور کرنے کے بعد یہاں سے بس میں بیٹھنا اور تب وہ بس تین گھنٹے لگاتی تھی جب وہ پہنچتے اور اس کے بعد میٹا ڈور پہ بیٹھ کے ریلوے سٹیشن پہنچ کے ریلوے کے تھوڑ وہ پینٹنگ میں بیجتا بیجتا تھا اور پھر انتظار ہوتا تھا کہ آج ریزلٹ آئے گا کلرزلٹ آئے گا آج ریزلٹ آئے گا کلرزلٹ آئے گا تو جب ریزلٹ آتا تھا تو وہاں لکھا جاتا تھا لیٹر میں کہ آپ کی پینٹنگ ریجیکٹ ہوگی ریجیکٹ ہونے کا کارن جو ہے وہ کہیں نہیں لکھا ہوتا جب ہمیں آجتا آجتا یہ پتا چلا کہ اپنی کریٹیوٹی ہی کامیاب رہے گی تو جب ہم میں نے 6 سال کے بعد ریجیکٹ ہونے کے بعد ساتمی بار پھر وہاں پر میں نے کام بیجا اور ساتمی بار جو کام وہاں پر سیلیکٹ ہوگا میں آپ کو ابھی کیٹلاگ بتاؤں گا اس کی کہ وہ جو بک شب کے آئی ہے اس میں جینڈ کے کا واحد اکرم خان نام آپ کو دیکھے گا وہاں کوئی نہیں کیونکہ جب بھی کوئی ہمیں بک آتی ہے کوئی کیٹلاگ آتی ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں جینڈ کے کا کون کون ہے تو اس میں جب دیکھا ہم نے تو وہ مجھے صرف میرا ہی نام ملا اور یقین سمجھو کہ شے بار ہمت ہارنے کے بعد شے بار ریجیکٹ ہونے کے بعد جب ساتمی بار میں وہاں پر سلیکٹ ہوگا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تو اسی طرح پھر اس کے بعد میں جگہ جگہ جا کے میں نے اپنا کام بھیجا اور اس وقت تقریباً زیادہ تو نہیں میں کہہ سکتا کوئی بیس کے قریب میں نے نیشنل آرٹ کیمپ کیے ہیں انٹرنیشنل آرٹ کیمپ کیے ہیں میں نے ایک ایک زیبیشن آئی تھی جرمنی سے آٹ پلس کر کے کچھ تھا جرمنی سے ایک کال آئی تھی کہ آپ کوئی بھی پینٹنگ اپنی بیس سکتے ہو لیکن اس میں جب میں نے وہ نکالا پڑا اس کو میں نے تو وہاں پر وہ تھا کہ اتنی حلکی پینٹنگ بننی چاہیے کہ جو بالون اس کو اٹھا لے اور وہاں پر وہ کمپیٹیشن کیسا تھا کہ تمام بالون لے کے انہوں نے ایک سائز کے اس کے نیچے پینٹنگ باندھ کے انہوں نے چھوڑ نہیں تھی اور جب پینٹنگ جس کو وہ پینٹنگ ملے گی جو سب سے پہلی پینٹنگ وہاں پہنچے گی وہ پینٹنگ ہوگی یعنی کہ وہ پینٹنگ سب سے پہلے اوپر جائے گی تو وہ ہی جائے گی جو سب سے ہلکی ہوگی تو پیکنگ پیپر چلی گی وہاں پر تو انہوں نے چھوڑ دی چھوڑ کہ میرے پاس ساتھی تھے انگلیش کے لیکچر میں نے ان کو پوچھا میں نے کہا جس کو وہ پینٹنگ ملے گی سب سے اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ پینٹنگ وہ ان کو بھیجے گا وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں لگائے گا یہ ہی اگزیبیشن تھی آٹ پلس کر کے جرمنی میں تو وہاں پر میں نے پارٹسپیٹ کیا باقی میں ہندوستان کے ہر کونے میں میں ابھی میں آپ کو بتاؤ کہ میں ایک کیا کرگل میں اور کرگل لے کی پینٹنگ جو میں نے بنائی ہے وہ آٹ بھائی شے کا پینل جو ہے آٹ سائز کا کینو بنا بنایا جین کے اکیڈمی آف کلچر نے اس کو وہ ورکشاپ جو ہے وہ کیمپ لگایا ہوا تھا اس میں سارے آرٹسٹ کی پینٹنگ ادھر لائی ہے لیکن میری پینٹنگ کونسل والوں نے یہاں نہیں آنے دی وہ کہنے لگے کہ یہ پینٹنگ ہم نے کونسل کے حال میں لگانی ہے کیونکہ وہ وہ کلچر کو ریپکٹ کرتی تھی وہ پینٹنگ وہ میں آپ بتاؤں گا وہ بھی تو اسی طرح بیلج اپنے یہاں پر ہیدر آباد میں میں نے کیا بہت سی جگہوں پہ میں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہے پرٹیسپیٹ کیا ہے میرے خیال میں یہ کرونا سے پانچ سال پہلے کی بات میں کہوں کہ دی ام سی لدھیانہ نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ اپنے کام جو ہے یہاں لے کے آئیے اور یہاں اگزیویشن لگائیے پورا ارینجمنٹ انہوں نے کیا تھا میرا کام وہاں سے گاڑی آئی میرا کام لے گئے وہاں پر میں اگزیویشن بھی لگائی تو جگہ جگہ میں اگزیویشن بھی لگائی ہے یہاں اپنے جمعوں میں لگائی لگائی ہے لیکن پہلے پہلے میں ریاسی میں بھی لگائی کرتا تھا لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر کوئی حال ایسا نہیں ہے کوئی یہاں پر آٹ گیلری ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ کام لگائی جائے اور لوگوں تک چایا جائے میں تو یہ کہ کہ میں اپنے آپ کو بدکسمت سمجھتا ہوں کہ جتنا لوگ مجھے ریاسی سے باہر جانتے ہیں اتنا میرے ریاسی والے نہیں جانتے ہیں نہ جانے وہ کچھ حد تک میری غلطی ہے کہ میرا کام وہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو آج مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مادیم سے یہ میرا جو پینٹنگز آپ ان کو دکھاؤ گے میرا انٹرویو دکھاؤ گے تو مجھے لگتا ہے کچھ لوگ ضرور جانے گے کام کیا تو میں سمجھ تھا کہ مجھے پیسی کی ضرورت ہے اور میں اپنا کام جو ہے سیل کروں گا اور ایسا کروں گا تو میں نے یہاں پر جانے کی اکیڈمی اف کلچر نے مجھے کہ آپ کشتوار میں جا کے اگزیویشن لگاؤ گے بڑی مزی کے بات میں کشتوار میں لگا گے جب میں کشتوار میں کبھی گیا نہیں تھا تو میں نے سیکٹری صاحب کو بول دیا یوسف ٹینک سیکٹری تھے جان کے کلچر اکیڈمی کے تو میں نے بولا سر میں لگا دوں گا مجھے موقع مل رہا ہے تو تب پندرہ ہزار پیا ملتا تھا اگزیبیشن لگانے کا تو میں مجھے انہوں نے بیج دیا میں پینٹنگ اپنی پیک کری اور وہاں چلا گیا میں تو جب میں نے وہاں پر اگزیبیشن لگائی تو میں وہاں پر سب سے پہلے گیا وہاں کے ایس ڈیم صاحب کے پاس میں نے کہا سر مجھے گورنمنٹ نے بیجا ہے اگزیبیشن لگانی یہاں کوئی اگزیبیشن لگانی نہیں ہے یہاں پر پچھلے دنوں ایک مل ٹینٹ آیا تھا کشمیر سے تو میں جمہو سے آیا ہوں میں کوئی بات نہیں میں آرٹیسٹ ہوں تو مجھے اگزیبیشن لگانی یہاں پر یہ میری گورنمنٹ کی لیٹر ہے میرے گرو رہے ہیں میرے یہاں پر تو وہاں وہاں زیڈیو تھے تو وہ بھی وہاں بیٹھے تھے میں اس بچے کو اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ ان کو دے دو سپیس انہوں نے اسلامی سکول دے دیا تو وہاں میں نے اگزیبیشن لگائی تو بڑا عجیب سا لگا کہ وہاں جو لوگ آرہے تھے وہ کلا سے بہت کوسوں دور تھے وہ میرے لئے ایک بہت کوسٹن پر کوسٹن بنتا جا رہا تھا یہ ہاتھ سے بنایا آپ نے کرو خدا کی قسم یہ ہاتھ سے بنا ہے بڑے عجیب سے سوال تو میں نے ایک دن جو اگزیبیشن لگائی اور اس کے بعد میں نے اگزیبیشن کلوز کر دی وہاں پر میرا ایک دوست تھا وہ تب وکیل تھا جج بنا ہو ہے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ وہاں پر میں ہی نہیں جاؤں ترک مال تو نہیں کچھ پینٹنگ لگائی وہاں پر تین دن کی اگزیبیشن لگائی اور میری زندگی کا جو سٹارٹ کا ایک حصہ بنا وہ ایک اتنا بہترین حصہ بنا کہ میری اگزیبیشن وہ اتنی کامیاب رہی اتنی کامیاب رہی کہ تب مجھے پیسے کی ضرورت بھی تھی تب میرا جو کام تھا وہ ایک بیچ میں کپی بھرک بھی تھا اور وہ میرے وہاں پر 12 پیس 12 پینٹنگ میری سیل ہو گئی تو مجھے وہاں پر اچھا پیسہ بھی مل گیا میں میں اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھا وہاں پر تو وہ پیسہ لے کے جب میں آیا تو میں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے آٹ مٹیریل کھریدا اور کھوپ مٹیریل کھریدا آئیل کلر اکریل کلر کنویس وغیرہ تو وہ میرے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ وہ ہی میرا مٹیریل بن گیا کہ جس میں کافی کام جو ہے وہ میں کر پایا بات کروں آپ کو جم میں ایک بار میرے دوست نے میرے teacher ہے college کے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ آؤ اور آپ وہ پیئنٹنگ آپ کی پیپر میں شپی تھی تو وہ لے کے آجاؤ آپ تو میں یہاں سے لے گیا وہ کہنے لگے کہ یا جو ہزار دوزار رپیہ لینا ہے میرے سے لے جانا یہ پیئنٹنگ ادھر چھوڑ جاؤ تو میرے ساتھی سے کہنے لگے کہ یہاں چھوڑو پیئنٹنگ ہم خود جاتے ہیں باس کو دینے کے لیے وہ باس ایشیا ہوتل میں ٹھائرا ہوا تھا جب میں وہ پیئنٹنگ کہنے لگا اس کو کہ میرے دوست نے بول دیا کہ 40 سنڈ اس کا مل رہا تھا ہم نے دی نہیں تو اگر اس کے جاتے میں سوچا یہ میرا دوست نہیں یہ میرا دشمن ہے تو کیونکہ میں اس وقت اتنا سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری پینٹنگ چالیس ہزار میں بکھی گی میں سوچ رہا تھا یہ مجھے پانچ دس ہزار پی مل نا تھا تو یہ دوست میرا یہ سے بھی میری شوٹی کروا دے گا تو باس نے میری پینٹنگ کو دیکھ کے ایک بار بھی نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں لینی ہے اس وقت اس نے چالیس ہزار کا چیک کٹا اور مجھے دے دیا اور میں ہران رہ گیا میں وہ چیک دس دن اپنے پورے پریوار کو دکھاتا رہا کہ دیکھو میری پینٹنگ 40,000 میں سہل ہو گئی جو میں سوچ سکتا تھا کون سی پینٹنگ جس کی پینٹنگ دو ہزار تین ہزار پانچ دار سے زیادہ نہیں بگتی تھی تو اس کی پینٹنگ 40,000 میں بگ گئی تو میرے لیے وہ بھی ایک سیکنڈ آپشن جو تھا بہت اچھا نکلا تو پینٹنگ میں اس کے بعد میں سوچ جب میری پینٹنگ میرے پاس پینٹنگ کم ہوتی گئی کیونکہ میں اگزیویشن لگاتا تھا جگہ جگہ تو جب میری نظر میں میرے بچے ہیں اور میں اپنے بچوں کو سیل نہیں کرنا چاہتا تو آج میرے پاس میں کہوں تو کوئی 150 کے قریب میری پینٹنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کچھ جمہو میں کچھ میرے اسی سٹوڈیو میں پڑی ہوئی ہیں تو کام کر رہا ہوں میں بہت بھی ہے وہ کتنے پیسے لوگ ہیں میں کہا سر ایسے دے دوں گا لیکن پیسہ نہیں لوں گا کیوں کہ میں اپنی پینٹنگ اپنے بچوں کی سمجھتا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی پینٹنگ کون سی لگتی ہے میں کہ باپ کو اپنے بچے سارے کے سارے ہی لگتی تو یہ میرا پریاس ہے اور کچھ اس کے ساتھ آپ پوچھ جاتے ہیں تو وہ بھی شیئر کریں گے سر بہت اچھا پریاس ہے آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیویل پی ایک چھوٹی سی جگہ سے نکل کے کہیں اتنا نام اور ایک پہچان دلائی آپ کام اور ایک پوری ریاسی دستی کو سب سے پہلے ہم آپ کس کے لیے تینک کرتے ہیں سر ایک چھوٹا سا کوئیشن اور جیسے ابھی بہت چارے بچے ہیں جس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا کئی نا کئی وہ سوچتے ہیں کہ بڑے ہو کار آرٹیست بنیں گے تو ان کے لئے آپ کیا مرسز دینا چاہتے ہیں لائک ان کو سکھانے کے لئے کچھ ایسا دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤ کہ میرے پاس یہاں پر ایک لڑکا ہے وہ میں نے وہ میرے پاس آتھا تھا پینٹنگ کرتا تھا میں اس کو کلر بھی اپنے ہی یوز کرنے دیتا ہوں میں کہا کرو آپ کام کرو کام کرتے میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں گرپ ہے حالہ وہ لڑکا جو ہے وہ گاؤں کا رہنے والا تھا پہاڑ کا پیرنٹس ادھر رہتے تھے باپ ٹیچر تھا تو جب میں نے دیکھا اس کا ہاتھ اچھا ہے میں نے اس کو بولا دیکھو آپ اگر فائن آٹ کالج جائن کر لوگ کیونکہ گارڈ گفٹ آدمی ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے گارڈ گفٹ لیکن گارڈ تھیوری نہیں سکھاتا تھیوری سیکھنے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے ابھی میرے پاس بچے ہیں کام کر کے جاتے ہیں کلر دے جی میں کہتا برنٹ سینہ کلر دے دو مجھے تو وہ کہتا سر وہ برنٹ سینہ کون سا ہے میں نے کہا یہ ہے رنگ تو یہ جو تھیوری ہے گارڈ گفٹ گارڈ گفٹ دیتا ہے ہاتھ میں ہاتھ میں گرپ دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھیوری کا ہونا مجھے بھی اوپر والے میرے پیرنٹ جو تھے میرے پاپا جو تھے ایک پلیس آفیسر تھے ان کا آٹھ کے ساتھ کوسوں دور کا کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا لیکن میں وہ ہی سمجھتا ہوں کہ میں گفٹ تھا میرے پاس گارڈ گفٹ نے گارڈ نے مجھے گفٹ دیا تھا میرے ہاتھ میں دیا تھا دم دیا تھا لیکن وہی بات تھی جو آج بچے میرے سیکھ ہم نے کیا کر نی ہے جی فائن آٹ کر کے میں نے کہ دیکھو ایسے یہ پوسٹ گرزیوشن کر لے گا آج کے وقت میں جاب ملنے والا نہیں ہے بہت مشکل ہے بہت کٹھن ہے تو اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو پہلے تو فرسٹ آف آل تو اس کو جاب کرنے کی رہا اور میں جا کے وائن آٹ کالج میں وہاں میرے بیچ کے لوگ لگے ہوئے تھے تو میں نے کو ریکویسٹ کری اور میں نے اس کی ایڈمیشن کروا دی دو سال ایڈمیشن ہونے کے باد دو سال تیننگ کرنے کے باد پیرنٹس نے اس کو واپس لائے کہ نہیں ہمیں نہیں کیا کرنا کہ گھر کا کام کرے گا کچھ موٹی ملازمت مل جائے گی وہ کر لے گا میں پکڑا دوبارہ چھوڑا جا کے اس کو کالج میں آئی اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے باد میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا سر میں نے ایم ایف ایم ایف کرنی ہے اور لکھنو سے لکھنو میں انٹرویو دیا ادھر سے ویشنو دیوی جو اگلی کرچر یونیورسٹی میں پوشٹ نکلی آرٹسٹ کی وہاں اس نے اپلائی کیا تھا پہاڑ کی اس کے پاس کٹیگری تھی اور آرام سے اس کی وہاں سیلیکشن بھی ہوگی سیلیکشن ہونے کے بعد اچانک وہاں پہ سیلیکشن بھی ہوگی لکھنو میں بھی ماسٹر کرنے کے لیے پھر وہ میرے پاس آیا کہ سر مجھے رائد ہو آپ کہ میں ماسٹر کروں یا کہ جاب کر لوں میں کہ ماسٹر کرنے کے بعد جاب کرنا ہے اگر آپ نے تو بیٹری بچے کو نکال کہ کہ پہنچ آیا اسی طرح بہت سے بچے آتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن بات وہ ہی ہے کہ وہ ایک رات میں کلاکار بننے والی بات جو ہے وہ جس میں ہوگی تو میرے خیال میں بن نہیں سکتا کیونکہ یہ پریاس ہے کوشش کرنی پڑے گی آگے چلنا پڑے گا اپنے جو گفٹڈ آپ کو ہاتھ میں دیا ہوا ہے اس کے ساتھ تھیوری کا نالج اس کے پاس آنے کا میں تو کہتا ہوں میرا یہاں پر کھلا ہے کوئی بچہ میری ریاسی کا کہیں کھا بھی بینا کسی جھجر کے وہ میرے پاس آ سکتا ہے کام کر سکتا گروہ ساگر شرما جی نے اگر مجھے یہاں سے نکالا ہے تو میں بھی کسی نہ کسی کو اپنی طرح بنا کے جاؤں جو کہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ پٹیسپیٹ بھی کرے اور وہاں پر شہرت انام حاصل کر کے آئے تو یہ تھی ہمارے ساتھ ریاسی کے کلاکار میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے ریاسی کے آرٹیسٹ اکرم خان جی ملاقات ہوگی ایک نئے ریاسی کے کلاکار کے ساتھ تب تک مجھے اور میرے ویڈیو جنرلیس ڈریش بغت کو دیجیو دنیا